چیپٹر نمبر فور شروع کرنے لگے ہیں چیپٹر نمبر فور کا ٹائٹل ہے دی سیل بائل جی کی ڈیفنیشن ہم نے پڑی تھی لائف کی ڈیفنیشن پڑی تھی اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ تمام لیونگ اورگینزم سیل سے بنے ہوں گے ٹھیک ہے اگر سیل نہیں ہے تو ہم اس چیز کو لیونگ کنسیڈر نہیں کرتے اب ہماری یہ جو سیل کی انڈرسٹینڈنگ ہے سیل میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس کو نون لیونگ میٹر سے ڈیفرنٹ بناتی ہے اور بہت سارے لیونگ اورگینزم ایسے ہیں جو صرف سنگل سیل کے اوپر مشتمل ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایسی کون سی چیز ہے اس کے اندر جو اس کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ لائف اپنے اندر رکھتا ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آج ہم جانتے ہیں کہ سیلز بیلڈنگ بلوک ہیں لائف کے اور سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہیں باڈی کا سٹرکچر بھی سیلز سے بنا ہوتا ہے اور باڈی جو فنکشنز پرفارم کر رہی ہے ایکچولی وہ بھی کسی نہ کسی لیول پر سیلز کر رہے ہیں تو جتنی بھی ایکٹیوٹیز آف لائف آپ پرفارم کرتے ہیں آپ گروہ کرتے ہیں آپ ریپروڈیوز کرتے ہیں آپ کا میٹابالزم ہے آپ کا ہومیو سٹیسیس ہے تو ساری چیزیں ایکچولی سیل پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری باڈیز ملٹی سلور اورگینزمز کی باڈیز سیلز سے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور اب یہ ساری چیزیں معلوم کرنے میں پھر بہت سارے سائنس دانوں نے ایفرٹ کی انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے ڈسکوریز کی اور اس کی بیس پہ ہمیں پتا ہے کہ لائف کا سب سے امپورٹنٹ حصہ سب سے امپورٹنٹ جوز ایکچولی سیل ہوتی ہیں تو سیل کے بارے میں آپ کو پتا ہوا ہے رابرٹ ہک سائنس دان ہے سکسٹین سکسٹی فائیو میں یہ بہت مشہور سائنٹس تھا اور اس نے کتاب لکھی مایکرو گرافیا ابجیکٹیف کے دفعہ پیپر میں آئی ہوئی ہے کہ اس کی کتاب کا نام بتائیں تو مایکرو گرافیا مایکرو کا مطلب چھوٹا گراف کا مطلب تصویر بنانا تو بیسکلی چھوٹی چیزوں کی تصویروں پر مشتمل اس نے ایک کتاب لکھی جس کا یہ ورک بہت زیادہ مشہور ہے جس میں اس نے سیلز دکھائے ٹھیک ہے تو اس نے پہلی دفعہ اس کے پاس اس وقت کی سب سے زیادہ طاقتور مایکرو سکوپ تھی اور اس کے اندر اس نے مختلف چیزوں کی تصویریں بنائی مثلا کیڑوں مکوڑوں کی اور اسی طرح سے اس نے جب کورک کے سیلز کو باریک باریک ٹکڑے کاٹے کورک ہوتا ہے بوتلوں کے ڈھگن بنانے کے طور پر استعمال ہوتا ہے لکری درخ سے حاصل ہوتا ہے تو اس میں اس کو اس طرح کے خانے نظر آئے ان خانوں کو اس نے سیل کا نام دیا سیل آپ کو پتا ہے قید خانے کے لیے بھی برڈ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کمرے کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے سیل تو وہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے سے کمرے سے نظر آ رہے تھے تو ان کو اس نے سیل کا نام دیا لیکن یہ سیلز ایکچولی ڈڈ تھے ٹھیک ہے وہ کورت تھی درخت تھا جو بہت پہلے مر چکا تھا اس کی چھال اتار کے آپ نے اس کو ڈککن کے طور پہ بوتل کے ڈاٹ کے طور پہ استعمال کر رہے تھے تو وہ ایکچولی ڈیڈ سیلز تھے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی لیونگ سیلز سب سے پہلے ڈسکور کیے تھے انٹونی وان لیون ہوت نے اب یہ بھی تقریباً اسی دور کا بندہ ہے اور روبرٹ ہوت جو ہے وہ بہت مشہور سائنس دان تھا مطلب کہ اتنا مشہور تھا یعنی کہ جس دور میں اس نے ڈکسکور کیا سترہ سو کے آراؤنڈ باؤٹ تو اس وقت بنگال میں آپ کے یہاں پر جناب آگ چکے تھے انگریز انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا تو اس وقت تقریباً پچھلے دو سو سال سے کافی سارے علاقوں پر برطانیہ کا قبضہ تھا اور برطانیہ کے پاس بے تاشا پیسہ تھا پوری دنیا سے جانور پودے ہیرے جوارات قیمتی پتھر ہر طرح کے چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کر کے وہ برطانیہ ہر اپنے جہاں پہ بھی قبضہ کرتا تھا وہاں کی ساری امپورٹنٹ چیزیں اکٹھی کر لیتا تھا اور وہ لندن میں آتی تھی اور لندن میں رویل سوسائٹی آف لندن تھی جہاں پر وہ جناب اس کا انچارج رابرٹ ہک تھا تو اس کے پاس بے تہاشا ریسورسز تھے پوری دنیا سے جانور اور پودے اس کے پاس آ رہے تھے وہ تمام سائنس دانوں کا وہاں پر انچارج تھا انٹری وان لیون ہک اس کے مقابلے میں ایک غریب کپڑے کے تاجر کا بیٹا تھا اور اس نے جناب وہ تھا غالباً نیدرلینڈ میں اور اس نے ایک مایکروسکوپ بنائی اور یہ مایکروسکوپ رابرٹ ہک کی مایکروسکوپ سے کہیں زیادہ طاقتور تھی اس کا نام یہاں پر نہیں ہے نام آئے گا اس کا بک کے اندر لکھا ہے چپٹر نمبر سکس میں لیکن یہاں پہ وہ کہانی میں فٹ آتا ہے اس لیے ہم یہاں پہ اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں یہ مایکروسکوپ آپ کو نیچے دکھائی ہوئی ہے یہ ایک صرف دھات کا ٹکڑا ہے جس میں درمیان میں ایک سراخ بنا ہوا ہے اس سراخ کے اندر اس نے لینز بنا کر لگایا باپ اس کا کپڑوں کا تاجر تھا تو جس طرح وہ آپ نے سنارے کے لینز دیکھے ہوں گے کہ وہ یوں رکھ کے دیکھتے ہیں نگینوں کو ٹھیک ہے تو اسی طرح اس دور میں کپڑے کی قوالٹی معلوم کرنے کے لئے بھی لینز استعمال ہوتے تھے ٹھیک ہے امیر لوگ کپڑا خریدتے تھے تو وہ اچھی قوالٹی کا کپڑا چاہتے تھے تو وہ لینز سے دیکھتے تھے ٹھیک ہے تو اس کو لینز ان لینزز سے باپ کی دکان پہ وہ لینز پڑے ہویا تو ان سے لینزز کا شوق ہوا لینز بنانے شروع کیے تو اس نے لینز بناتے بناتے اتنے پاورفل لینز بنا لیے کہ جب اس نے پانی مطلب بارش کے پانی نہر کے پانی ندی کے پانی میں اس نے چیک کیا تو وہاں پر اس کو چھوٹے چھوٹے جاندار چلتے ہوئے نظر آئے ٹھیک ہے تو اب وہ لینز اس نے بیسیکلی بوتل کو توڑ کے اس کو مطلب چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا لے لیا اس کو رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے پالش کر کر کے اس نے وہ چھوٹا سا لینز بنایا اس کے اندر فٹ کیا اور اس سے اس نے کچھ آرگینزمز جسکور کیے جو آنکھ سے نظر نہیں آرہے تھے ان کو اس نے نام دیا اینیمل کیولز کا اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ ایکچولی مثال کے طور پر پیرامیشیم نظر آرہا ہے تو یہ کوئی چھوٹے سائز کی مچھلی ہے جو مناسب محول ملنے پر گروہ کر کے پوری مچھلی بن جاتی ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹرافلی بڑی 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 سے نظر آتے تھے تو وہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ کیا چیزیں ہیں اس نے جناب تو اس ٹائم اس نے بیکٹیریا اور پروٹسٹا پہلی دفعہ ڈسکور کیے ٹھیک ہے اور اس نے ایک لیٹر لکھا رویل سوسائٹی آف لندن روبرٹ ہک کو کہ بھئی اس طرح اس طرح میں نے پانی کے اندر چیک کیا ہے اور مجھے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں روبرٹ ہک نے کہا کہ بھئی میرے پاس اتنے ہزار والی مایکروسکوپ پڑھی ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں نظر آتی تو یہ فراد ہے تو لیکن اس میں بڑی تفصیل سے ڈائیگرامز بنائی ہوئی تھی پوری کہانی لکھی ہوئی تھی کہ فلانی چیز میں یہ ہوتا ہے فلانی چیز میں یہ ہوتا ہے میں اتنے سالوں سے چیک کر رہا ہوں تو دوسرا نے کہا کہ بھئی یہ فراد نہیں ہو سکتا مطلب اتنی تفصیل سے کوئی جھوٹ نہیں لکھتا تو آپ اس کے انویسٹیگیشن کریں تو روبرٹ ہک نے فردر اس کو ریسرچ کی اس کے بارے میں اور اپنی مایکروسکوپ کو زیادہ پاورفل بنایا لینز کو بہتر کیا زیادہ روشنی کا انتظام کیا اور کافی دن کئی مہینے محنت کرنے کے بعد اس کو بھی پانی میں وہی چیزیں نظر آئیں جو لیون اک کو پہلے نظر آ چکی تھی ٹھیک ہے اور پھر لیون اک نے بلڈ میں سیمن میں ہر جگہ پر سلائیوہ میں مختلف جگہوں پر وہ چھوٹے چھوٹے سے گلو بیولز ڈسکور کیے گلو بیول گول مطلب بلڈ کے اندر ریڈ بلڈ سیل کو دیکھیں تو گول دائرے نظر آتی ہیں تو انہوں نے اس کو نام دیا گلو بیولز کا جہاں پہ بھی اس نے چیک کیا لیونگ ارگینزم سے کوئی چیز کلیکٹ کریں گے تو اس کے اندر گلو بیولز اسے نظر آ رہے تھے اچھا پھر آپ جناب پانی کے اندر گندوم ڈال دیں یا گھاس پھوس ڈال دیں تو اس کے اندر بھی ایسے ارگینزمز پیدا ہو جاتے تھے جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے ان کو ہم انفیوزنز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو انفیوزنز بنا کے اس میں بھی تو جگہ جگہ اس کو ایسے ارگینزمز نظر آئے اردو نے اس کی ڈرائنگز بنائی رابرٹ ہوک نے ویریفائی کیا الٹیمیٹلی اور پھر اس کو سرٹیفیکیٹ جاری کیا کہ بھئی واقعی اس نے پہلی دفعہ یہ اینیمل کیولز یا گلو بیولز کا ڈسکورر جو ہے وہ یہ ہے اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ چیز اور وہ جو سیل جو ڈسکورر کیا تھا اس نے پہلے جو ڈیڈ سیل ڈسکورر کیا تھا وہ ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے تو یہ لیکن پہلی دفعہ اس نے لیونگ سیلز ڈسکورر کیے ہوئے تھے جن کو وہ بڑے اورگینزمز کے چھوٹے ورجن سمجھ رہا تھا کہ منیچر آئیز اینیملز ہیں بار میں بڑے ہوکے گروہ کر کے کمپلیٹ اورگینزم بناتے ہیں تو پھر جب یہ ڈسکوری مشہور ہوئی تو لیون ہک بے تاشا مشہور ہو گیا اتنا مشہور ہو گیا کہ لندن میں برطانیہ کی ملکہ چل کے نیدر لینڈ گئی ملکہ وکٹوریا اور وہاں پر جا کر اس سے ریکویسٹ کی کہ پرانی میں نے بھی خواہنا کی نظر آندا ٹھیک ہے کہ ملکہ ایک حیران کن چیز تھی نا کہ دوسرے کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی اور اس کے پاس ایک ایسی ڈیوائیس ہے کہ اس کو نظر آتی ہے پھر روس کا زار جو آدھے ایشیا کے اوپر اس وقت قابض تھا وہ چل کے اس کے گھر گیا کہ میں نے دیکھنا ہے پھر نیدر لینڈ اس کے اپنے ملک کا بادشاہ چل کے آیا وہ نے کہا بادشاہ سلام آج میں یہ طبیعہ صحیح نہیں کسی اور دن دیکھیں گے مطبق اس لیول کا پاورفل انسان بن گیا وہ ایک چھوٹے سے شوق کی وجہ سے ٹھیک ہے اور پھر وہ چیز بعد جب پھیلی تو بہت سارے اور لوگوں نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی جگہ جگہ چیک کرنا شروع کیا کہ اس میں بھی گلو بیولز ہیں اس میں بھی گلو بیولز ہیں جس اورگینزم کو کھول کے دیکھیں جس لیونگ اورگینزم سے آسیل ہونے والی چیز کو کھول کے دیکھیں اس کے اندر کو گلو بیولز ہی گلو بیولز نظر آ رہے تھے سیلز ہی سیلز نظر آ رہے تھے تو لورنز اوکن نے ایٹین زیرو فائیو میں پھر یہ جنرالیزیشن ایک اورگینزم میں چیک کیا دوسرے اورگینزم میں چیک کیا تیسرے اورگینزم میں پچاس اورگینزم میں ہزار اورگینزم میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں سو ڈیر سو سال کے عرصے تک چیک کرتے رہے ہر جگہ پر سیلز ملتے رہے تو لورنز ابزرویشن بنائی جاتی ہے ایک جنرل آئیڈیا بنایا جاتا ہے انڈکشن کے تھو تو اس نے انڈکشن کے تھو آئیڈیا بنایا کہ تمام لیوینگ آرگینزم سیلز یا ویزیکل سے بنے ہوئے ہوتی ہیں پھر اسی طرح جین بیپتیس پلی مارک جو جس نے لماک نے ایولوشن کا اولی سیلز یا اس کے کونسٹیچوئنٹس کے بغیر ایگزیسٹ نہیں کر سکتا دیکھیں یعنی کہ ٹیشوز یا تو سیلز کے بنے ہوئے ہوں گے یا سیلز کی بنی ہوئی چیزوں سے مثلا بال ہیں تو بزاتے خود سیلز نہیں ہیں لیکن سیلز نے بنائے ہیں اسی طرح تو آپ کی بونز ہیں تو بزاتے سے بنی ہوئی چیزوں سے بنی ہوئی ہوگی تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں اور لیکن اس وقت تک اگر آپ سیلز کو دیکھیں سو سال تک آپ سیلز کو دیکھتے تھے اور آپ کو سیلز وہی خالی سپیس نظر آتا تھا جو ایک بڑی سیمپل سی چیز تھی جس کے اندر کوئی خاص سٹرکچر کوئی ایسی چیز نہیں کیونکہ اس اس میں بھی یہ زیادہ انٹرسٹڈ تھا پولن گرینز پہ پولن گرین آپ نے دیکھ ہو ہے پانی میں ڈالے سلائیڈ پہ لگائے دیکھا تو وہ اسی طرح بے ترتیب موو کر رہے ہیں اس نے کہا کون سی چیز اس کو ہلا رہی ہے تو اس سے پتہ لگا کہ یہ تو اس وقت تک فاؤنٹین پین ڈسکور نہیں ہوا تھا تو اس وقت کلم دوات سے لکھتے تھے لوگ تو دوات پاس رکھی ہوئی تھی غلطی سے اس کو ہاتھ لگا اور وہ دوات میں سے انک گر گئی اور پاس ہی جو سپیسیمن اس نے بنائے ہوئے تھے پتے وغیرہ مائکروسکوپ میں دیکھ رہا تھا غلطی سے وہ انک اس سپیسیمن کے اوپر گر گئی اس نے اس کو دھویا اور مائکروسکوپ میں لگا کے دیکھا تو پہلی دفعہ سیل امٹی سپیس نہیں تھا اس کو تصویر نظر آئی جو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہے یہ پیاز کے سیل ہیں جن کے اندر درمیان میں ایک کیا چیز ہے نیوکلیس نظر آ رہا ہے جس کے اوپر انک لگ چکی ہے یہ کسی سٹوڈنٹ نے مجھے بنا کے بیجی تھی گھر میں انک ڈال کے پیاز کے اوپر اپنی ہوم میڈ مائکروسکوپ سے ٹھیک ہے تو پلانٹس کے اندر ہی پیاز سٹڈی کر رہا تھا پھر اس کو آئیڈیا آیا کہ اچھا اب یہ والا رنگ ڈال کے دیکھ تو اس نے نیوکلیس اس طرح سے ڈسکور کیا وہ سینٹر میں تھا سائز میں کافی بڑا تھا پرومیننٹ تھا تو اس سے اندازہ ہوا جو چیز سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ بڑی کام کی چیز ہوگی اور اتنی بڑی اور واضح چیز ہے تو پہلی دفعہ میں پتہ لگا کہ سینٹر میں ہونے کی وجہ سے اس کا نام نیوکلیس پڑا نیوکلیس ہوتا ہے سینٹر والی چیز جس اردگرد ہر چیز گھومتی ڈال کے دیکھتے ہیں ایسے کرتے ہیں شاید کچھ نظر آ جائے تو براؤنین موشن بھی اس نے ڈسکور کی تھی پولن گرینز کی موومن جو پانی میں ہو رہی تھی اس کے حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے نیوکلیس بھی ڈسکور کیا